اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبیش اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں اور مردین شنل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز اللہ عزوجل کے عرش کے سبا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے اشارت فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا اور نمبر تین مجھ پر کسرس سے دروش شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ودی چل کے ناظرین بہت اہم سلسلہ ہوتا ہے بہت اہم معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے آپ کیسے میں سے آپ کی کولز ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں آئیے کولز لیتے ہیں میرے نام صدی احمد اصد ہے جنم اللہ سے بات کروں میں نے یہ پوچھنا تھا کوئی بھی مسئلہ وسائل ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا ہے نا کسی دربار پر جا کریں کسی فرام صورت کے دربار پر جا کر یہ دعا مانگیں دعا کی قبول ہو جائے گھر میں دعا مانگنے سے دربار پر جا کر دعا مانگنا افضل ہے مجھے اس کی شرعی دانمائی فرمات جی مفتی صاحب کی اشارت فرمائیں گے دعاوں کی قبولت کیلئے کسی ولی کی بارگاہ میں مزار شریف پہ حاضر ہونا دعا جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے جب اس کی شرائط کے ساتھ رزق حلال کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی گئی وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک مقامات پر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے فرمایا اجیب دعوت الدع ایذا دعا کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں وَقَالَ رَبُّكَ مُدْعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ کہ آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا یوں ہی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ارشاد فرمائے کہ دعاوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے تو دعا جب بھی مانگی جائے گی گھر سے مانگی جائے گی مسجد میں مانگی جائے گی یا کسی اور مقام پر مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول کرنے والا ہے البتہ دعا کے آداب میں سے اور وہ مقامات جہاں دعا جلدی قبول ہوتی ہے یہ علماء نے بہت سارے ذکر کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی یہ تو بات تیش شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طوبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی طوبہ کو قبول کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے یہ ارشاد فرمایا لیکن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگے رسول بھی ان کی سفارش کریں ان کے لئے استغفار کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت طوبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا تو طوبہ اللہ تبارک و تعالی آپ گھر میں بھی کریں گے قبول فرماتا ہے لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضروں کا طوبہ کر رہے ہیں تو وہاں پر طوبہ قبول ہو رہی ہے اس کا مطلب جلدی قبول ہو رہی ہے تو دعا گھر میں مانگی ہے تو وہ بھی قبول ہوگی لیکن کسی ایسے مقام پر جہاں دعا کی قبولیت کا مقام ہے ایسے مقام پر جا کے دعا مانگی تو وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے یہ جسے اوقات ہیں اس وقت ہم دعا کریں کوئی حرج نہیں ہے دعا کی جا سکتی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے لیکن یہی دعا اگر آپ آدھی رات کے وقت کرتے ہیں اٹھ کر یا صبح سے کچھ پہلے آپ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا تو یہ جو وقت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے یعنی زیادہ قبولیت کے یہ وقت قریب ہے اسی طرح جس طرح اوقات ہیں یوں ہی جو مقام ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں لہذا اگر کوئی شخص گھر پہ دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یوں ہی اگر وہ مزار پہ جا کے کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے اس کی دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے اس پر کئی عدلہ موجود ہیں اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا ہے اسماع الرجال کی کتب کے اندر یہ کئی مقامات پر موجود ہیں کہ قبرہ معروف یزار کہ بڑے بڑے اسلاف کے بارے میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کی قبر بڑی معروف ہے فلا مقام پر جس کی زیارت کی جاتی ہے خصوصاً سیدنا معروف کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں یوں ہی امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے سیر آلام النبلہ میں اور علامہ سید ابن عابدین رحمت اللہ تعالیٰ نے رد المحتار کے اندر اور کئی بزرگوں نے اس کو نکل کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ سیدنا معروف کر رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار وہ ہے کہ اہل بغداد کے نزدیک معروف ہے اور یہ تریاق مجرب ہے یعنی یہاں پر تجربہ ہے کہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں تو اہل بغداد یہاں پر آکے دعا مانگا کرتے تھے وہ مانگا کرتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ تعالیٰ نے سیر آلام النبلہ میں اس کو نکل کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی قبرے ہوتی ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ناظر ہوتی ہے تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے لہذا اگر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی قبر پہ جا کے آپ دعا کریں گے تو وہ دعا جلدی قبول ہوگی بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں فضائل دعا آداب دعا کے حوالے سے تو اس میں مقامات ذکر کی ہیں کہ کن کن مقامات پہ جا کے بندہ دعا کرے عرفات کی میدان میں دعا ہے مزدلفہ میں دعا ہے سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مازار اقدس کے پاس دعا ہے کہ محدث قبید علامہ ابن جزری رحمت اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین میں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں دعا قبول ہوگی تو اس لئے مقامات کی تبدیلی کی وجہ سے دعا یہ جلدی قبول ہوتی ہے تو گھر میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے بھی دعا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے وہاں جلدی قبول ہوتی ہے امام شعفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مشہور واقع ہے کیا اس حوالے سے یہ بھی تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے یوں ہی حافظ ابن حجر حتمی رحمت اللہ تلالے نے الخیرات الحسان کے اندر اس واقعے کو نکل گیا ہے کہ امام شعفی کو بھی کوئی حاجت پیش آتی تو امام آزم رحمت اللہ ہی تلالے کے مزار پہ جا کے دعا کیا کرتے تھے اور نفل پڑھتے تھے وہاں پہ دعا کرتے تھے اللہ تبارک پہترین کی حاجت کو پورا فرما دیا کرتا تھا اسی طرح کئی اور بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مختلف بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعا کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے اور نعوذ باللہ کسی کا بھی یقیدہ نہیں ہوتا کہ وہ قبروں کی کوئی عبادت کر رہا ہے یہ قبر میں جو موجود ہیں ان کے وسیلے سے حقیقتن اگر ان سے مانگ بھی رہا ہے تو ان کو وسیلہ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ تصور کرتا ہے ڈائریک مانگیں یا وسیلہ بنا کے مانگیں دونوں کا مقصد یہی ہوتا ہے سل ربیع حضور نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو انہیں جنت مانگی حضور علیہ السلام سے یعنی ما فوق الاسباب چیز مانگی حضور نے اطاف فرمای فرمایا کہ مدد کرو کسرت سجود کے ساتھ تو برحال جو مزارات پہ جاتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے کسی مسلمان کا ایسا تصور یہ نہیں ہوا کرتا تو برحال مزار پہ جا کے دعا مانگنا بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں مدیشل کے ناظرین بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ دعائیں ہم مانگتے ہیں اپنے گھروں میں بھی مانگتے ہیں لیکن جب کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کے مزار پر ہم حاضر ہوتے ہیں بلخصوص امام الانبیاء پیار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے اور وہاں دعا مانگ لی جائے تو وہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی اس کا میں جواب ملا تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کے جو عذاب علماء نے بیان فرمائے یا سے کسی ولی کی بارگاہ میں حضیر ہو کر یا جو بھی ابھی آپ نے سنا تو انشاءاللہ اس سے ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں گی انشاءاللہ مزید کونس لیتے ہیں ماشاءاللہ دارالافتاہ لسومت سلسلہ بہت ہی اچھا ہے ایک سوال ہے رفعیدین کے بارے میں کہ لوکت نے امام عظم ابو نیفہ نے رفعیدین کیا ہے اور وصعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رفعیدین کیا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعی رنمائی فرمادی کیا فرمائیں گے رفعیدین کے بارے میں رفعیدین کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا تو تکبیر تحریمہ یعنی پہلی جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں تو بل اتفاق ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد جو احناف اور مالکیہ کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا تکبیر کنوت جب کہی جاتی ہے تو اس میں اٹھایا جائے گا یا ایدین کی نماز پڑی جاتی ہے تو اس میں اٹھایا جائے گا بلکہ اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا رفعیدین نہیں کیا جائے گا یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں احناف کا جس میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شامل ہے سر فہرست ہیں اس حوارے سے اور اس پر کئی احادیث طیبہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں رفعیدین فرمائے کرتے تھے لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ سیدون جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو رفعیدین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو نماز میں اس طرح نہ اٹھایا کرو جیسے سرکش گھوڑے کی دومیں ہوتی ہیں اٹھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے رفعیدین کرنے سے منع فرمائے تو پہلے صحابہ کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا جاتا تھا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ حدیث فس صلات کے الفاظ کے ساتھ نماز کے اندر یہ سلام کے بارے میں نہیں ہے سلام کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہے وہ دوسری ہے یہ حدیث مبارکہ واضح طور پر نماز میں رفعیدین سے ممانع عدد پر ہے اسی طرح امام ترمیزی رحمت اللہ اطلاع علیہ نے بسند حسن خود امام ترمیزی نے اس کو حدیث حسن فرمایا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اَلَا اُصَلِّبِكُم صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تو انہوں نے ارس کی کے دکھائی ہے تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اور اس میں صرف پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اس کے علاوہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے رفعیدین نہیں کیا امام ترمیزی اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض ترمیزی کے نسخوں کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حدیث حسن صحیح کہ حدیث حسن صحیح ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجل صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا وہ یہی بیان کیا کہ ہاتھوں کو اٹھانا رفعیدین کرنا یہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقتے اس کے علاوہ نماز میں ہاتھوں کو کیا آپ نے بھی فرمایا کہ پہلے کیا پھر نہیں کیا اسی طرح دیگر صحابہ اکرام علی مردوان سے بھی مربی ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف احادیث تیبہ کی روشنی میں یہی ہے کہ رفعیدین صرف پہلی مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہو کہا جائے گا اس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے رفعیدین نہیں کر سکتے جہاں تکرہ سیدنا غوث آزم رضی اللہ عنہ کا یہ ہمبلی تھے یعنی فقہ کے اندر آپ امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے تو آپ مقلد تھے تقلید کرتے تھے تو جو مقلد ہوتا ہے اس کو اپنے امام کی تقلید کرنا ہوتی ہے پیروی کرنا ہوتی ہے تو چونکہ آپ فقہ یعنی اعتبار سے امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے تو امام احمد بن حنبل کا موقف احادیث تیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ رفاہ دن کیا جائے گا جہاں غوث آدم رضی اللہ عنہ رفاہ دن کیا کرتے تھے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ امام غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات جب آپ یہ لے رہے ہیں کہ وہ رفاہ دن کرتے تھے تو پھر وہ تقلید بھی کیا کرتے تھے تو تقلید کرتے تھے اس لیے وہ رفاہ دن کرتے تھے تو ہم امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شریعت کے اندر مقلد ہیں کہ انہوں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کے مطابق جو ہمارے سامنے احکام بیان کی ہیں ان میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو امام آزم رضی اللہ عنہ کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفاہ دن سے منع فرما دیا لہذا ہم رفاہ دن نہیں کرتے جبکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ جو کہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے نزدیک جو کہ احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفاہ دن کیا جائے گا لہذا وہ رفاہ دن کیا کرتے تھے ہم ان پر کوئی تانو تشنی کر ہی نہیں سکتے تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ایک فقی مسئلہ ہے فقی مسئلہ کے اعتبار سے ہم امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں تو برحال امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ غلط کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف سیدھا سیدھا ہے کہ نماز میں رفاہ دن نہیں کہا جائے گا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھا جائے گا ماشاءاللہ بہت پیارا میں اس حوالے سے جواب ملا اور مفتی صاحب یہاں بھی یہ ہے کہ جو ہنبلی ہیں اور ہنفی جیسے ہم ہیں تو دونوں پر جگہ ٹھیک ہیں بلکل چاروں مذہب بلکل حق ہیں یعنی یہ تو مشتہدین کے وہ مذہب ہیں جو باقی رہے مشتہدین تو بہت سارے تھے ان کے زمانے میں تھے ان سے پہلے تھے لیکن ان کے جو ذابطے تھے ان کے جو قوائد تھے وہ محفوظ نہ رہ سکے اصول محفوظ نہ رہ سکے مسائل محفوظ نہ رہ سکے لیکن ان چاروں کے جو اصول و ذوابی تھے وہ محفوظ رہے اورسی کی روشنی میں مزید آگے فقہ اکرام میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لہور سے بول رہا ہوں جو یہ نظر ہے یہ حقے ہے تو ہم نے پڑا ہوا ہے والقدر خیر شر من اللہ تعالی والباس عباد الموت جو بھی اچھی ہے بری تقدیر خدا کی طرف سے ہے جب حقیر خدا کی طرف سے ہے پھر کسی کے کہنے سے نظر کیسے لگ سکتی ہے یہ میرا قویشتہ کیا فرماتے ہیں ایمان مفصل میں جو ہم پڑھتے ہیں اصل میں دیکھیں پھر آپ نظر ہی کی بات نہ کریں نہ پھر آپ ہر چیز کی بات کریں کہ کھانا پینا جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے تو پھر یہ ہم دن رات کوشش اس کے لئے کیوں کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز تو اللہ ہی کی طرف سے ہے میں نے یہ موبائل اٹھایا تو میری کیا قدرت کہ میں اس کو اٹھا سکوں اللہ نے قدرت دی تو اٹھایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اٹھانا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہے اس کو عالمِ اسباب بنایا ہے چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ آپ کو اس کے اندر یہی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اسباب کے ساتھ مرتب کیا ہوا ہے یعنی کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی علت کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کھائے ہمارا پیڑ بھر جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیڑ بھرنے کے لئے جو علت اور سبب بنایا ہے وہ کھانے کو بنایا ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں وَإِذَا مَرِتُ فَهُوَ يَشْفِينَ حضرت عبراہیم الاسلام نے یہ عرض کی کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ دا فرماتا ہے تو شفاہ کے لئے کوشش تو ہم دوائی کے ذریعے کرتے ہیں دوائی لیتے ہیں تو شفاہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دوائی کیسے شفاہ دیتی ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سبب بنایا ہے دوائی کو حقیقتا جو شفاہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے اب جہاں تک نظر کا معاملہ اب کسی کو نظر لگی کوئی بیمار ہو گیا تو حقیقتا تو بیمار ہونا اس کا تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن تقدیر کے اندر یہ چیز نظر کے ساتھ مرتب تھی کہ نظر کے ساتھ نظر اس کو لگے گی اور یہ بیمار ہو گا جیسے کسی کی تانگ ٹوٹنا یہ لکھا ہوا تھا کہ تقدیر کے اندر اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کے اپنے اعتبار سے وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو یہ جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا یہ تقدیر کے اعتبار سے پیش آیا لیکن پیش کے سے آیا کسی کی موٹر سائیکل سے ٹکر ہو گئی تو سبب تو یہ موٹر سائیکل والا بنا حالکہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَلَى قدر کا بہتر اور برا ہونا یہ تمام کے تمام اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے ہے تو لہذا یہ سبب موٹر سائیکل اس کا بنی یہ میں آگے بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ جب بھلائی ہو تو اسے اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہئے برائی اگرچہ حقیقتا وہ پیدا جو ہوئی ہے وہ اللہ تبارک وطلہ ہی کی طرف سے ہے لیکن اس کے نسبت اللہ تبارک وطلہ کی طرف نہیں کرنی چاہئے اس سے بندے کو بچنا چاہئے عدب کا یہ مقام ہے اب آگے مزید جو روحانی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تبارک وطلہ نے اسباب کے ساتھ بہت سارے کاموں کو بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ اسباب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اب پیدائش اللہ تبارک وطلہ فرماتا ہے وہی خالق ہے وہ خلق کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے لیکن بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جب ماں کے پیڑ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے پھر مدغہ بنتا ہے خون کا لوتھرا بنتا ہے پھر گوشت کا لوتھرا بنتا ہے فرشتہ پھر آتا ہے اور اس کے اندر ثُمَّ يَنْفِقُ فِيهِ رُوح کہ اس کے اندر پھر روح کو پھونکتا ہے تو اب یہ فرشتے کا روح کا پھونکنا اور فرشتہ اس کی تصویر بناتا ہے حالانکہ قرآن پاک میں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرْكُمْ فِرْ اَرْحَامِ کہ اللہ تبارک وطلہ ارحام کے اندر تصویریں تمہاری بناتا ہے تو یہ فرشتہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب اس کی ولادت اچھا اس کے لئے شقی ہونا سعید ہونا یہ فرشتہ سب لکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو حقیقی حفاظت فرمانے والا اللہ تبارک وطلہ رقیب اللہ تبارک وطلہ کی ذات ہے لیکن ہماری حفاظت کے لئے اللہ تبارک وطلہ فرشتوں کو بکر حرکیا ہوا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں احادیث طیبہ کی کتب کے اندر موجود ہیں کہ فرشتے ہماری حفاظت کے لئے ہوتے ہیں اسی طرح ہر بات اللہ تبارک وطلہ کو معلوم ہے تصوری نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھول سکے وہ بھولے بھولتا ہے ہی نہیں تو اب یہ فرشتوں کو جو مقرر کیا ہے جو ہماری نیکیوں کو لکھ رہے ہیں ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں یہ کیا ضرورت تھی یہ عالم میں اسباب اللہ تبارک وطلہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک سبب کے ساتھ ہوتی ہیں اسی طرح مرنا موت دینے والا اللہ تبارک وطلہ ہے اللہ ہی موت دیتے ہیں اللہ ہو یہ توفل انفس لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک وطلہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ملک الموت کو مقرر کیا کہ جو اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے مقرر ہے وہ موت دیتے ہیں تو اب یہ حقیقتاً تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے ہیں لیکن اللہ تبارک وطلہ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب کو مقرر کیا ہوا ہے تو نظر لگنے سے کسی کو بیمار ہونا تھا حقیقتاً اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے ہے لیکن یہ نظر اس کے لیے سبب بن گئی تو نظر کسی نے لگا دی کسی کے نظر لگ گئی اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تو یہ تقدیر کے اندر ہے لیکن نظر لگنا بھی تقدیر کے اندر تھا کہ نظر لگے گی اور اس کے بعد یہ بیمار ہوگا تو اس کا تقدیر سے کوئی تکراؤ نہیں ہے تقدیر کے اس سے کوئی نفی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ جو نظر ہے وہ حق ہے وہ لگتی ہے تو لہذا جب حضور الاسلام نے فرمایا تو یہ بات بالکل حق اور سچ ہے تو اس کا تقدیر سے کوئی تکراؤ نہیں ہے نظر لگنا بھی یہ تقدیر کے اندر مقرر ہے اچھا بات سوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے مثال کے طور پر اگر تھنڈی چیز میری طبیعت کو موافق نہیں آتی اور میں نے تھنڈی چیز کھا لی اور مجھے نزلہ ہو گیا تو پھر میں یہ کہوں یار کاش میں تھنڈی چیز نہیں کھاتا تو مجھے نزلہ نہیں ہوتا اب اس میں کیا فرمائیں گے آپ لو کہنا یہ تو نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر کہنا لیکن ظاہر ہے کہ یہ بندے اگر اس اعتبار سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو تو ٹھیک ہے تو یہ بہتر ہے کہ بندہ یہ سوچ احتیاط کرے کہ آئندہ میں اس چیز کی احتیاط کروں گا لیکن اب جو ہو گیا ہے وہ سو ہو گیا ہے اب آئندہ کے لیے اس پر احتیاط کرے کہ آئندہ میں اس طرح کا کام یہ نہیں کروں گا مدیشن کے ناظرین بہت پیارا ہمیں اس حوالے سے جب آپ مفتی صاحب نے اشارت فرمائے تقدیر کے حوالے سے بعض اوقات اس طرح کے وصف سے آتے رہتے ہیں لوگوں کو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے وصف سے بھی آتے ہیں تقدیر کے حوالے سے حاصل میں دیکھیں تقدیر وہ صرح اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ حدیث طیبہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہوا صحابہ کو وہ تقدیر کے معاملے پر بحث کر رہے تھے تو آپ کی گال مبارک انار کی طرح سرخ ہو گئے اور شیخین کریمین یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا کہ اس پر آپ بحث نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے البتہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بندہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ بندہ اس طریقے سے کرے گا لکھ دیا اب اسی کے مطابق بندہ کر رہا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ لکھے ہوئے پر مجبور ہو گیا ایسا نہیں ہے برانہ اس میں زیادہ بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے بندے کو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھنا چاہیے اللہ کی حضہ پر راضی رہے راضی رہے اصل میں تقدیر کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرے اور جو گزری وہی چیز ہے جو معاملات ہو گئے ان پر افسوس نہ کرے کہ یہ اس کے لئے مقرر تھا یہ ہو گیا اب اس پر افسوس نہ کرے اور آنے والے دنوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لکھا ہے وہ میرے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے لہذا میں اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کروں یہ ہے تقدیر کا بنیادی نظریہ کہ ہم تقدیر کے پر اس لئے اعتقاد رکھتے ہیں مدی شل کے ناظرین آپ کے فون تو کالز تو لے ہی رہیں آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں مردہ جو ہوگا وہ عربی زبان کے اندر جواب دے گا جبکہ دنیا میں تو اس کو عربی نہیں آتی تھی تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے جی روایتوں کے اندر جو بزرگوں کے جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں تو واضح ہے کہ بندے کو زبان جو ہے وہ عربی آ جائے گی اور جو سوالات کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں جو کہ عربی ہی میں ذکر کیے گئے ہیں جب سوال ہوگا کہ مرربو کا تو بندہ یہ بولے گا جو مومن ہے کہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وما دینو کا جب اس سے سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ دینی الاسلام کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کہہ جائے گا کہ من نبیو کا یا یہ پوچھا جائے گا کہ ما تقولو فی حاضر رجل ما کنت تقولو فی حاضر رجل تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہہ کرتا تھا تو وہ یہ کہے گا کہ ہوا محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات فآمننا وعجبنا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس واضح نشانیہ لے کر آئے جس پر ہم ایمان لائے اور اس کو ہم نے قبول کیا تو یہ سارے جوابات وہ عربی ہی کے اندر دے گا تو قبر کے معاملات چونکہ غیب کے معاملات ہیں وہ آخرت کے معاملات ہیں برزق کے معاملات ہیں تو اب عربی زبان بزرگوں کے قول کے مطابق اس کو زبان آ جائے گی اور حدیث طیبہ میں جس طرح جوابات ذکر کیے گئے ہیں اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اس کو عربی زبان آ جائے گی جنت کی بارے میں تو واضح موجود ہے کہ لسان اہل جنتی عربیون کہ اہل جنت کی جو لسان ہوگی زبان ہوگی وہ عربی ہوگی تو اسی طرح قبر کے جو سوالات کے جوابات ہوں گے وہ بھی عربی میں ہوں گے بندے کو عربی وہاں پر آ جائے گی جی اگلی کول لیں گے دارالستہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے مسجد میں سے سپارہ یا قرآن پاک پڑھنے کے لئے اٹھا کر گھر لے جانا کیسا ہے اور کس سے اجازت لینے چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ایسا ہوتا تھا ہم لوگ بچپن میں بھی دیکھا کہ لوگ تیس پارے بالخصوص مسجد میں سے لے جاتے تھے قرآن خانی کے لئے یہ سوال بھی ہے تو کیا فرمائی آپ دیکھیں بعض جو سپارے ہیں اور قرآن پاک ہیں وہ تو خاص مسجد کے لئے ہی وقف کیے جاتے ہیں تو ان کو تو مسجد میں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی گھر لے جا کر اس کی تلاوت کریں ہاں اگر کسی نے مسجد کے اندر اس لئے رکھا ہے کہ جو چاہیے اپنے گھر پہ لے جا کر پڑے تو اس صورت میں اس کو گھر لے جا کر پڑا جا سکتا ہے لیکن برحال عام طور پر اس طرح کا ہوتا نہیں ہے تو اس لئے کسی کی اجازت یہاں پہ کارگر ہو نہیں سکتی کہ اس کی اجازت سے قرآن پاک گھر پہ پڑھنے کے لئے لے گئے یا سپارہ اٹھا کے گھر پہ پڑھنے کے لئے لے گئے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے تیس پارے کا بھی کو رکھوا دیتا ہے اور اس میں بھی عمومی طور پر لوگ اس کی کوئی وضاحت سراحت نہیں کرتے وہ مسجد کے اندر رکھ جاتے ہیں تو پھر جو آئیمہ ہوتے ہیں یا جو کمیٹی کے افراد ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جی اگلی کون میرا دارو لکھتا ہے سنت میں سوال ہے کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر الشریف تیس سلالہ ہے اور کتابوں میں آپ کی یوم پیدائی بیس اپریل پانسو ایک ہتر اسوی اور آپ کا وسال پاک بارہ جون چھے سو باتیس لکھا ہوا ہے تو اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اکسٹ سالہ عمر الشریف ہوتی ہے تو اس کا حالی نایت فرمائیں کیا فرماتے ہیں عمر مبارک دیکھیں مسئلہ ایک انہوں نے تو جو بیان کیا ہے وہ بیان کیا ہے اسوی سن کے اعتبار سے یعنی اسوی سن جو ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے یہ بتا رہے ہیں کہ سکسٹی ون بنتے ہیں ایک سٹھ سال بنتے ہیں اور جو علماء بیان کرتے ہیں وہ ہجری سن بیان کرتے ہیں اور چونکہ اسلامی جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہجری سن ہی کے ذریعے چلتے ہیں ہم ہجرت کے اعتبار سے ہی ہجری سن کے اعتبار سے ہی تمام کے تمام معاملات کو نبھاتے ہیں تمام کے تمام جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہجری سن کے اعتبار سے ہی ہوتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے اس میں دس دن زیادہ ہوتے ہیں تو تقریباً تیس سے پینتیس سال کا عرصہ جب گزرتا ہے تو ایک سال کا پورا فرق آ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی عمر بھی خود دیکھیں گے تو جس عیسوی سن کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی عمر تقریباً پینتیس چھتیس سال ہو چکی ہے تو اب پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہجری سن اس سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے یعنی ہجری سن کے اعتبار سے ایک سال بڑھ گیا ہوگا یعنی اگر عیسوی سن کے اعتبار سے آپ پینتیس سال کے ہیں تو ہجری سن کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ آپ کا ایک سال بڑھا ہوا ہے چھتیس سال کے آپ ہو چکے ہوں گے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر شریف ذکر کی جاتی ہے وہ ہجری سن کے اعتبار سے کی جاتی ہے اور اس کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے نتیجہ یہ ہی آئے گا کہ وہ ترے سٹھ سال کی عمر بنے گی تو وہ عیسوی سن کے اعتبار سے ایک سٹھ سال بنتے ہیں ورنہ ہجری سن کے اعتبار سے ترے سٹھ سال ہی بنتے ہیں لیکن بل فرزی صاحب بھی ان کے ذہن میں کنفیوزن کیا تھی ہے تو یہی خود بہتر جاتی ہے بتا دینا کنفیوزن لینا کہ وہ چکہ دیکھ رہے تھے سن وہی دیکھ رہے تھے کہ جو عیسوی ہے تو اس اعتبار سے ان کو کنفیوز ہونا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھ اس پہ غور کرتے کہ یہ بات تو ہجری سن کی ہے تو پھر ساری کنفیوزن دور ہو جانے چاہیے جی اگلی کور ہم مشرف سے آلکور سے بول رہا ہوں میرا سوال ہے یہ کہ انعامی بان کی جو انعام کی رقم ہے وہ سود ہے یا نہیں انعامی بان جی ہمارے اہل سنت کا جو موقف ہے علماء اہل سنت کا جو ہمارا فتوہ ہے ہمارے اکابر مفتیان کرام کا تو انعامی بان کی جو رقم ہے وہ جائز ہے حلال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سود سے کوئی تعلق نہیں رکھتی البتہ اب جیسے پہلے مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ مفتی عظم پاکستان انہوں نے گیارہ روپے والے بانڈ کی حوالے سے لکھاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے باقی بانڈ جائز ہیں گیارہ والے وہ یہ تھا کہ وہ واپس کرنے جاتے تھے تو گیارہ کی جگہ دس کا واپس ہوتا تھا تو چونکہ وہاں پر وہ وہاں پر وہ جوہے کی صورت بن سکتی تھی اس لئے مفتی عظم رحمت اللہ ہی تلالے نے اس سے منع فرمائے تھا اب ہمارے یہاں بھی ایک بونڈ پریمیم بونڈ کے نام سے اس طرح کا نکلا ہے کہ جس میں چالیس ہزار کا وہ پریمیم بونڈ ہوتا ہے اور اس پر ایک مقصوص مدت کے بعد نفع کی رقم بھی دی جاری ہوتی ہے یہ ناجائز ہے اس کو لینے کی شرعان اجازت نہیں ہے کہ یہ سود ہے باقی عام جو بونڈ ہوتے ہیں اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے جی اگلی کون عبدالعزہ کا تاریخ ہند سے میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب کے بارے گاہ میں کہ خلا اور طرح طلاق کے بارے میں کیا فرق ہے اور خلا کرانے والے عورت کیا دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے جی لفظ تو میں سیدہ نہیں ہے خلا خلا اور طلاق اس میں فرق تو بہت سارے اعتبار سے ہے ہیں دونوں طلاق کے لئے خلا کے بعد بھی عدد ہوتی ہے خلا عام طور پر عورت کے مطالبے پر ہوتی ہے اور عورت اس میں اپنا مہر ماف کر دیتی ہے کہ میرے مہر کے بدلے جو رقم ہیں اس کے بدلے وہ خلا لے رہی ہوتی ہے رقم دے کے وہ خلا لیتی ہے یا مہر کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دے کے وہ خلا لیتی ہے عدد اس کے اندر بھی ہوتی ہے احکام اس پر بھی لاغو ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے اعتبار سے فرق موجود ہے یہ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ واضح کر کے دارفتہل سنت میں رابطہ کرتے ہیں ٹھیک جی اگلی کون میرا نام محمد عثمان رضا اتاری ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی کسی کی چیز استعمال کرے اور وہ موجود نہ ہو اس کی غیر موجودی میں چیز استعمال کی جائے یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اس کو بعد میں بتا دوں گا اور وہ غصہ نہیں کرے گا تو آیا کہ اس صورت میں اس کا استعمال کرنا شرعان درست ہے یا نہیں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے بعض وقت آپس میں باز وقت انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے یعنی ویسے تو کسی کی کوئی چیز بھی بغیر اجازت استعمال نہیں کر سکتے حدیس پاک میں اس سے منافع فرمایا گیا ہے کہ جب تک کتیب نفس کے ساتھ وہ اجازت نہ دے خوش نری کے ساتھ اجازت نہ دے اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے البتہ بعض جو صورتیں ہوتی ہیں اس میں ایسی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا آپس میں ایسی دوستی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کی چیز کو میں استعمال کروں گا تو اس کو برا محسوس نہیں ہوگا یا اس کی طرف سے اس چیز کی ایک اجازت سی ہوتی ہے کہ استعمال کر لو تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی علماء نے امام الہ السنت نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی اشتناب کرنا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ بندی کی طبیعت کا کچھ معلوم نہیں ہوتا آپ نے استعمال کر لیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی کام کے لیے اس چیز کو رکھاوا ہو کسی ضرورت کے لیے اس کو رکھاوا ہو یا اس کو وہ چیز پسند ہو استعمال آپ نے کر لی اب وہ آیا اور اس کو چیز چاہیے تھی استعمال آپ کر چکے تھی اس میں کوئی کمی لات چکے تھی ہو سکتا ہے اس کو برا محسوس ہو تو اس لیے حد تل امکان گریس کرنا چاہیے البتہ اگر ایسی انڈرسٹیننگ ہے کہ ایگوسی کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں تو اب استعمال کرنے پر گناہ نہیں ہوگا اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز ایسی ہے کہ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گی اب کیا کریں اب وہ دیکھا جائے گا نا کہ آپ اس میں دوستی ہے ایسی کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر نہیں استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گی کھانے کی کوئی چیز رکھے یہ فروغ رکھے ہوئے ہیں تو اب پتہ ہے کہ دوست نہیں آئے گا تو یہ تو گیا تو اب وہ کھا لے صحیح اس کو زائنہ ہونے دیں جی اگلی کون بھائی میرا سوال ہے کیا مہندی لگانے سے وضو میں کوئی فرق تو نہیں بہت وضو اور غسل ہو جاتا ہے مہندی لگانے سے مہندی لگانے سے وضو اور غسل میں کوئی فرق وضو اور غسل میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا البتہ یہ ہے کہ مہندی جو لگائی جائے گی مرد جو مہندی لگائے گا وہ صرف سر اور داڑی کے بالوں میں لگائے گا مرد کو کسی اور مقام پر مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے اب اس نے جو مہندی لگائی ہے عام طور پر جو مہندی ہوتی وہ کورڈ نہیں ہوتی یعنی وہ بالوں کو کور نہیں کرتی کہ اس کے اوپر کوئی کور وغیرہ بنا دے لہذا جب وہ اس کے پر پانی ڈالتا ہے تو پانی یہ بالوں تک پہنچ جاتا ہے سر کے بالوں تک پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ ویسے اگر جمیعی ہے کہ جو پانی کو پہنچنے نہیں دے رہی پھر تو واقعی غسل کا مسئلہ ہوگا پھر اس صورت میں جو ہے وہ وضو کا مسئلہ ہوگا لیکن اگر وہ پانی کو پہنچنے سے روک نہیں دی اور پانی بالوں کی جھڑوں تک پہنچ جاتا ہے اندر پہنچ رہا ہے تو پھر اس صورت میں اگر وہ غسل کرے گا وضو کرے گا تو اس کا وضو غسل یہ ہو جائے گا اچھا جیسے ابھی ہماری تقدی پر بھی گفتگو ہوئی اور نظر پر بھی بات ہوئی تو ایسے میں سے ہی آیا ہے کہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام جب کرنے نکلتے ہیں تو ہم نے مثال کے طور پر زید بکر جو بھی ہم نام تصور کر لیں ہم نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں اب وہ کام نہیں ہوا تو پھر زہن یہ بنتا ہے میں نے اس کو بتایا اس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا تو یہ آیا ہے کہ یہ کیسا دیکھیں ایک چیز ہے کہ بدفالی لینا اس پر تو ہم بہت زیادہ بیان کر چکے ہیں کہ بدشگونی لینا بدفالی لینا یہ تو درست نہیں ہے کہ اس کو میں نے کہاں بتا دیا اب اس کو بتا دیا تو کام اس کے خراب ہی ہونا ہے یا وہ کام نہیں ہوا تو اب اس سے بدفالی لینا کہ اس کو بتایا تھا اس لیے کام نہیں ہوا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں ابتداء سے ہی بندہ احتیاط کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ حدیث تیبہ کے اندر حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کتمان کے ساتھ کام لو یعنی چھپانے کے ساتھ کہ کوئی چیز پوری کرنی ہے تو چھپا کر وہ پوری ہو جائے چھپانے کے ساتھ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مدد حاصل کرو یعنی کسی کو بتاؤ نہیں کہ ہر ایک کو بتانا ہے کہ مثال کے طور پر میں فلا چیز لے رہا ہوں یا فلا کام میں شروع کر رہا ہوں یا فلا کام میں نے شروع کیا ہوا ہے میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں تو یہ ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے چھپانے کے ذریعے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے پر مدد حاصل کرنا چاہیے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آپ کا بدخواہ ہے یا اس کو آپ خیرخواہ اپنے نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے ساتھ بھلائی نہیں چاہے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرے یا ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر بد آپ کو لگ جائے تو آپ وہ بات اسے نہ بتائیے لیکن بدفاری لینا بدشگونی کرنا اس کی شرعان اجازت نہیں ہے محمد جمشید برا نام ہے لیاقت پر سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مومن نام رکھا جا سکتا ہے اور اسے صرف مومن بلایا جا سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ملائکہ ہرین کیا نام یہ رکھا جا سکتا ہے نام رکھنے کے اوالے سے مومن ملائکہ مومن نام رکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مومن نام رکھا جا سکتا ہے اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کا نام ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنا نام مومین بھی ذکر کیا جس کا مطلب امن دینے والا پنہ دینے والا بندوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنے والا ایمان کی توفیق دینے والا یہ ہوا کرتا ہے مومین بندہ نام رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور عبد المومین بھی رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو مومین بھی کہا جا سکتا ہے ملائکہ جہاں تک ملائکہ نام رکھنا تو شرعی اعتبار سے ویسے تو اس کی اجازت ہے کہ ملائکہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے فرشتے ہیں یہ ملک کی جمع ہے اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا نام آپ نے رکھا اس کو بولنے یہ بہت سارے فرشتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں یہ چیز لازم آئے گی لیکن عام طور پر چونکہ ان معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی چونکہ ملائکہ عام طور پر ہمارے یہاں فرشتوں کو بولتے ہیں کسی کی توجہ جمع کی طرف نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے نام رکھنے کی تو اجازت ہے لیکن اس طرح کے نام سے گریز کریں تو بہتر ہے جی اگلی کول دکان ہے دکان کے زبردستی گاہک ادھار چیزیں لے جاتی ہیں کیا ایسا کرنا جہاز ہے گاہک زبردستی ادھار چیزیں لے جاتے ہیں اب یہ ترشریف ایسے کیسے ہوگا ادھار نہ دیں اگر یہ دینا نہیں چاہتے تو بعض بار روپ ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں ظلم ہوگا جو ان سے لے کے جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کہ اگر یہ دینا نہیں چاہتے اور وہ لے گیا تو یہ غلط ہوا بلکہ بعض صورتیں تو اس میں بڑی مشکل پیش آ جائے گی کہ یہ سودا بھی ہوا یا نہیں ہوا یہ منع کرتا رہا اور وہ زبردستی لے کے چلے گئے یا سودا ہو گیا اس نے پیسے طلب کی انہوں نے کہا کہ ہم بعد میں دیں گے ابھی مانگتا رہا وہ لے کے چلے گئے تو برحال بادوال یہ صورت تو ٹھیک ہے کہ اس میں سودا تو ہو جائے گا لیکن ان کا اس طرح نہ دینا یہ بالکل غلط ہے تو پہلے سے تیئے کر لیں کہ جو رقم ہے وہ میں نقد ہی لوں گا ادھار آپ کو نہیں دوں گا لکھ کر لگا دیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ زبردستی لے جاتے ہیں تو ایسے لوگ کو لکھے ہوئے کا تھوڑی لحاظ کریں گے جی اگلی کو میں نے پوچھنا ہے کہ نمازوں کی سنتیں پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں یہ جرہ پروگرام پر بگا دیں نمازوں میں سوتیں پڑھنا نمازوں کی سنتیں پڑھنا بلکل نمازوں کی جو سنتیں ہیں ان کی ہمارے نزدیک دو قسمیں ہیں ایک سنت موقعہ ہوتی ہیں دوسری سنت غیر موقعہ ہوتی ہیں سنت موقعہ وہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا احیاناں کبھی اس کو بیان جواز کے لئے ترک کر دیا تو ایسی سنت موقعہ یہ ہمارے نزدیک نمازوں کی جو سنت موقعہ یعنی اس سے پہلے یا بعدواری یہ پڑھنا ضروری ہے جیسے فجر سے پہلے کی دو سنتیں یہ سب سے زیادہ موقعہ ہیں حدیث پاک پہنی ہاں تک فرمایا کہ ان کو پڑھو اگرچہ کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں یعنی اس کو پڑھنے کی بڑی تاقید ہے حضورﷺ اس پر بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے اسی طرح زہر سے پہلے کی چار سنتیں یہ بھی موقعہ ہیں اور زہر کے بعد کی دو سنتیں یہ بھی موقعہ ہیں اور مغرب کے بعد کی دو سنتیں اور اسی طرح عشاء کے بعد کی دو سنتیں یہ ہمارے نزدیک سنتیں موقعہ ہیں اس کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں جیسے اصل سے پہلے کی چار سنتیں یوں ہی عشاء سے پہلے کی چار سنتیں یہ غیر موقعہ کہلاتی ہیں ان کو بھی بندے کو پڑھنا چاہیے ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے ان کے بڑے فضائل احادیث تیبہ میں نوافل کے سنتوں کے موجود ہیں تو ان کو پڑھتے رہنا چاہیے چھوڑنے کی عادت نہیں بنانے چاہیے لیکن بلالہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے لیکن سنت موقع نہیں پڑھے گا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا مدیشہ کے ناظرین سلسلہ ہوا بہت اہم گفتگو ہوئی بہت معلومات ہمیں حاصل ہوئی کل جمرات ہے اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزوجل حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے